فتن دجال امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یاجوج ماجوج یہ ذرا پہلے آپ پھر سے بتا دیں فتن دجال ہے کیا دجال کی کیا نشانیاں ہیں کب آنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے اور فتن دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق دیکھیں جو قربے قیامت کی خبریں ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم میں آئی ہیں مشکات میں آپ کو تیسری جلد کے اندر یہ ساری ٹاپک وائز مل جائیں گی علامات قیامت اور دجال کا آنا حضرت عیسی ابن مریم کا آنا یا اجوج اور ماجوج والا معاملہ یہ ساری تفصیلات آپ کو اس میں مل جاتی ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بے سپیش دنیا میں ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر جب آخری پیغمبر آئے اور ان کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے رسول اللہ کی بے ست نبیل اسلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی آخری پیغمبر کا آنا ہے قیامت کی دوسری بڑی نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے جو سورة القمر میں ذکر ہے نبیل اسلام کے لیے اللہ نے وہ موڑزہ ظاہر کیا پھر بخاری مسلم میں قیامت کی دس بڑی بڑی نشانی آئی ہیں اس میں دابت الارد کا نکلنا جوج ماجوج کا نکلنا دجال کا نکلنا اور اس طریقے سے ایک دھوئے کا اٹھنا اور مغرب سے سورج کا نکلنا حضرت عیسی بن مریم کا دنیا میں آنا یہ بڑی بڑی نشانی اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ نشانی آئیں گی لیکن مسلمانوں کا زیادہ تر انٹرس دجال کے کیس میں ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ظاہر ہے بخاری مسلم میں آئے کہ کوئی پہمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے ظاہر ہے وہ دجل ہے وہ انٹی کرائسٹ ہے مسیح مسیح دجال ہم اسے کہتے ہیں یعنی جھوٹا مسیح جو عیسیٰ مسیح کے مقابلے پہ آئیں گے یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقید ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے اور تمہاری خوش نصیبی کہ امام تم میں سے ہوگا وہ اس کے بیشے نماز پڑھیں گے اور مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں یہ جو قادیانیوں نے ایک ڈھکوصلہ کیا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے ایک ادھارہ نبی لیا سرکار ہم نے ادھارہ نبی نہیں لیا ان کی پیشگوئیاں تھی یہ نبی بن کے نہیں آ رہے امتی بن کے آ رہے لیکن رسول یا نبی بن کے آ رہے ہوتے تو اپنی شریف لے کے آتے وہ تو قرآن کے مطابق چلائیں گے وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے اور وہ اس لیے کہ ان سے پہلے ایک اسلامی سسٹم بن چکا ہوگا جس کی لیڈرشپ امام محمد بن عبداللہ المہدی کے ہاتھ میں ہوگی جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے ابودعود میں مسلمان عامد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو میرے نام پر محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا یہ نبیل اسلام کی پیش گئی ہے اور امام مہدی کے آنے کے اوپر اجمع امت ہے سنی شیعہ کا اتفاق ہے وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ غائب ہیں ظاہر ہوں گے اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے دونوں ایک ایسی پرسنلٹی کو مانتے ہیں جس نے آکے قربے قیامت میں مسلمانوں کو لیڈ کرنا وہ لیڈ کریں گے نبیل اسلام کی اہل بیعت میں سے ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو رول کریں گے اور اسی دوران ان کی حکومت کے اندر دجال کا ظہور ہوگا دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے صحیح مسلم میں ہے تمہینداری نے اس کو دیکھا تھا اور نبیل اسلام نے اس کی تصدیق کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا یہ کہتا ہے ایک سسٹم کا نام ہے سسٹم تو ہے ظاہر ہے دجالی سسٹم تو ابھی بھی موجود ہے لیکن اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن کے آئے گا ایک آنکھ اس کی ہوگی جس طرح یہ سسٹم بھی صرف مادہ کی آنکھ رکھتا ہے لیکن اس کا ایک نمائندہ ایک فیزیکر ایک پرسنلٹی بھی ہے دجال یہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے اور وہ دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہودی ایک کرائسٹ کے انتظار میں ہے وہ آ کے یوروشلم میں انہیں توحید سکھا کے چلا گیا انہوں نے اسے ولد الحرام اور دجال ڈکلیئر کیا نعوذ بللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور اب جب انٹی کرائسٹ جھوٹا دجال آئے گا یہ اسے اپنا مسیح مان لیں گے اور اس کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف ساشیں کریں گے اب دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوگی امت کی ازمائش کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے شیطان کے پاس تھوڑی صلاحیتیں ہیں بخاری مسلم میں عدیث ہیں شیطان تمہارے خون میں بھی دوڑتا ہے کسی کو بھی وسوسہ دلا سکتا ہے تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایک والٹیز دی ہیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی زمین سبزہ اگائے گی اور اس زمانے میں ایک کامل الیمان مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا اور وہ دو ٹکڑے اس کے کرے گا اور دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا مجھ تک حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا اب تو دوبارہ اس پر قادر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور وہ پھر اس مومن کو قتل کروا دے گا اپنے وہ جہنم اور جنت سال لے کے چرے گا وہ جو جہنم ہے اصل میں اس کی جنت وہ اللہ کے ہاں وہ جنت ہوگی وہ اسے جنت میں پھینکے گا وہ اللہ کی جنتوں میں بندہ پہنچ جائے گا لیکن نبیل اسلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین شہید ہوگا اس زمانے کا تو یہ دجال سارے معاملات کرے گا اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہوگا اور مقام لدھ جس پہ سکسٹیز میں بہت بڑا ائرپورٹ بنایا ہے اسرائیل نے ایک گاؤں کو اتنا بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں میں کیا وہ آپ دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ دجال کی تیاری ہیں کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے مقام لدھ پہ عیسی ابن مریم اسے قتل کریں گے اہن ممکن ہے کہ وہ ائرپورٹ پہ کسی جہاز میں فرار ہو رہا ہو اور ائرپورٹ پہ پکڑا جائے اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ دو زرد چادریں اڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے اچھا وہ اس منار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے نیچے پھر سیڑیوں سے ہی اتریں گے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا رہا ہے ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ختم اچھا وہ اتریں گے اور اکامت ہو چکی ہوگی مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا اور وہ دیکھیں گے ایسے ابن مریم ہے تو وہ مسلحہ چھوڑ دیں گے تو ایسے ابن مریم کہیں گے کہ نہیں یہ عزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض بعض کے امام ہوتے ہیں میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تو وہ ایک نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے لیکن مسلم شریف میں آتا ہے بعد میں پھر وہ لیڈرشپ حضرت ایسے ابن مریم کے حوالے کریں گے پھر ایسے ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے وہی نماز پڑھائیں گے امام محمد بادی ان کے اسسسٹنٹ کے طور پر ہوں گے لیکن ایسے ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوگی ان کے سانس کی وجہ سے مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگ لے گا وہ آگے آگے بھاگے گا جدر جدر عزت ایسے ابن مریم یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لگایا ہے وہ ایسے ابن مریم کے آگے لگا ہوگا پھر مقام میں لدھ پہ پا کے ایسے ابن مریم اسے قتل کریں گے اس وزنے سے چھٹکارہ ہوگا پھر جھوڑ ما جھوڑ نکل آئیں گے اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے یہ مسلم شریف میں تفسیر کے ساتھ احادیث موجود ہے حتیٰ کہ ایسے ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑ ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے ٹھیک ہے پھر ان کی تافن جو زیادہ لاشیں ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور ان کے جو اسلح ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے اندن کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے پھر ایسے ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی چالیس سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبیل اسلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں روزار شریف کے اندر مسلمان اور وہ اسی اپنی جو ڈیسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے ابھی تو وہ کمارے ہیں نا پچیس سال کے عمر میں اٹھا لیے گے تو وہ شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے لیکن پھر ایسے ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانوں کے بعد ہوتا ہے کرتے کرتے پھر اس قدر بے آیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیاں بدکاری کریں گے پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے ان پہ قیامت قائم ہوگی مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا یہ پروٹوکول ہے ایک مومن کا صرف کافروں کے پر قیامت قائم ہوگی تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات تو یاجوج موجوج ابھی موجود ہے جی موجود ہے دیکھیں یہ جو ہمارے موڈرن سکولرز ہیں نام لیے بغیر پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ہی دو دو بیٹھے ہیں جو اس کے اندر ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس طرح کی طبعہ ازمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اور جس طرح سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہے جس طرح عذابِ قبر بھی ہو رہا ہے میں نظر نہیں آ رہا یہ کوئی اس طرح کا فیزیکل معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا اسی دنیا میں موجود ہیں اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہیں بعض نے کچھ کا بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا میرے خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا ہمیں ہمارے نبیل اسلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فطروں سے بچنا کیسے صحیح مسلمی حدیث ہے کہ سورة القحف کی پہلی دس آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گے یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتن وقتن بس اس میں رہے اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے آپ کیا کر رہے ہیں امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی پائرٹ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا کام آپ امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا یہ نہ کریں باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بھی بچوں کا خرچہ لگائیں گے ویلفیر سٹیٹ ہوگی نہیں وہاں اس کے حلال کماتے اسی لئے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امام مہدی کا ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دی ہے اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کونسپٹ نے امت کو جو ہے میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا ٹرانس جنڈرز کے لئے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے سب کچھ اب مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے ٹھیک ہے جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی اللہ کے بندوں اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا وہ اپنی بیس پرفارم کریں لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں ختم ربوت سمجھائیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت انساء علیہ السلام کا ہے کہ دمشق میں ان کا نزول ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں کس خطے میں آئیں گے یا قرآن الدیس کے روشتے میں کچھ ایسا نہیں آئیں گے زیارہ عرب کی سرزمین میں آئیں گے یہ حدیث میں آتا ہے اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے وہ دلائل و نبوہ میں آتا ہے مسند آمد کے اندر المستدرگ لی الحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مادی بھی ہوگا ان کا استقبال کرنا تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقینات لیکن مطلب وہ کوئی پین پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں ٹھیک ہے لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشنگوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئی ہے تو میرے خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈھیڑ بتا دوں یا یہ بتا دوں ہو سکتا ہے کئی سو سال اور لگ جائے ہمیں تو نہیں پتا بارل سفر چروع ہو گیا